اسلام علیکم دستو آج میں کوئیت کی تین بڑی اپ ڈیٹ آپ تمام دستوں کے ساتھ سیر کرنے والے ہیں دستو پہلی جو اپ ڈیٹ ہے آپ کو تعدہیں کہ کوئیت کی اندر جو لوگ لیبر لوگ کی خلاف فرجی کرتے ہیں مثلا ان کا کام کوئی اور ہے اور کئی دوسرا کام وہ کرتے ہیں تو ایسے میں ان تمام لوگوں کے خلاف ابھی چیکنگ کوئیت کے اندر شروع کر دی گئی ہے منشری آپ مین پاور کی طرف سے بتایا یہ گیا ہے کی کوئیت کے الگ الگ علاقوں میں جو تب تیسی دوریں ہیں وہ شروع کیا گئے ہیں بتایا یہ گیا ہے کہ خیطان جلیب السویک فروانیا الوفرا کبال الجہرہ اور دوسرے علاقوں میں تب تیسی دوریں جو ہیں وہ شروع کر دی گئے ہیں اور جتنی بھی مارکیٹیں ہیں ان تمام مارکیٹوں میں جو کام کرنے والے ورکر ہیں ان تمام لوگوں کا جو پروفیشن ہیں وہ چیک کیا جاتا ہے اور جو وہ کام کر رہے ہیں اسی کے مطابق ان کا پروفیشن ہوتا ہے تو ان کو چھڑا جا رہا ہے باقی جو لوگ کا پروفیسن میچ نہیں کھاتا ہے ایسے تمام لوگوں کو گرابتار کیا جا رہا ہے بتایا یہ گیا ہے کہ پچھلے ایک ہفتے کے اندر اندر تقریباً سو لوگوں کو گرابتار کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ جلیب السویک کے علاقے میں لیبر لوگ کی خلاف فرجی میں تین تیس لوگوں کو جو ہے وہ گرابتار کیا گیا ہے بتایا یہ گیا ہے کہ سب سے زیادہ آٹھ کل اٹھارہ کا ویجا رکھنے والے گرابتار کیا گیا ہیں تو آپ تمام لوگ بھی اگر کوئت کے اندر ہیں خادم کا ویجا رکھتے ہیں یعنی کہ اٹھارہ اٹھارہ اٹھارویز کا ویجا رکھ کر اگر آپ کہیں باہر ادھر ادھر کام کرتے ہیں اپنے کفیل کے ساتھ یا اپنی کمپنی کے ساتھ کام نہیں کرتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ پکڑے جاتے ہیں تو آپ کے خلاف کاروائی کی جائے گی اور اس کے بعد آپ کو کوئس سے ڈپورٹ کر دیا جائے گا تو آپ تمام لوگ کوسز کر کے اپنے کفیل یا کمپنی کے ساتھ کام کریں کیونکہ ابھی کوئت کے اندر چیکنگ جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہے بتایا یہ جا رہا ہے کہ آگے یہ بھی چیکنگ جو ہے وہ جاری رہے گی تو آپ تمام لوگ اگر کوئی بھی سخت جو آجت کے طور پر کام کرتا ہے تو کوسز کرے کہ اپنے کفیل یا کمپنی کے ساتھ کام کرے تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ پروبلم کا سامنا نہ کرنا پڑے اگلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ کوئت میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں آٹھ سو چودہ نئے کرونا وارث کے مریج ریکوڈ پر آئے ہیں جبکہ ٹوٹال ایک لاکھ تیس ہجار نو سو چھے کرونا وارث کے مریج اب تک کوئت میں ریکوڈ کیا جا چکے ہیں کوئت میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں سات لوگوں کی موت بھی ہوئی ہے جبکہ ٹوٹال مرنے والوں کی تعدادہ سات سو ترسٹھ ہو چکی ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں آٹھ سو سات کرونا وارث کے مریج ٹھیک ہوئے ہیں جبکہ ٹوٹال ایک لاکھ چودہ ہجار نو سو تیس کرونا وارث کے مریج اب تک کوئت کے اندر ٹھیک ہو چکے ہیں کوئت میں اس وقت آٹھ ہجار دو سو تیس سوری دو سو بیس کیس ایکٹو ہیں جن کا علاج چل رہا ہے جبکہ ایک سو سات کیس ایسے ہیں جو آئی سی او میں ہیں آپ کو اتا دے پچھلے چوبیس گھنٹے میں سات ہجار چار سو اکتیس لوگوں کا کرونا وارث کے حوالے سے چکپ کیا گئے جبکہ ٹوٹال آٹھ لاکھ چھان نبے ہجار نو سو چھیاسی لوگوں کا اب تک کرونا وارث کے حوالے سے کوئت میں چکپ کیا جا چکا ہے دوستو اگلی جو اپ ڈیٹ ہے انڈیا کی انٹرنیشنل فلائٹ کے حوالے سے آپ کو اتا دے کہ انڈیا کے ڈی جی سی اے نے آج ایک سکلر جاری کیا ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ انڈیا میں انٹرنیشنل جو فلائٹ ہے وہ تیس نومبر تک سسپنڈ کر دی گئی ہے یعنی کہ جو سسپنسن ہے وہ تیس نومبر تک بڑھا دیا گئے اس سے پہلے اکتیس اکٹوبر تک جو پابندی ہے وہ لگائی گئی تھی لیکن اب یہ پابندی تیس نومبر تک بڑھا دی گئی ہے لیکن ساتھ میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو ائر ببل ایگریمنٹ اور وندے بارت مرات 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 مر سرکار اوپن نہیں کرے گی تو یہ ایک بڑی اپ ڈیٹ ہے کہ ابھی تک انڈیا سرکار نے ائر ببل ایگریمنٹ کے تحت جو فلائٹیں ہیں وہ چلانے کا اعلان کیا ہے لیکن نورمل فلائٹ جو ہے وہ ابھی اوپن نہیں ہوگی انڈیا سے جب تک کورونا وارس کی ویکسین انڈیا کے اندر نہیں آ جاتی ہے تو یہ ایک بڑی اپ ڈیٹ تھی سوچا آپ لوگوں کے ساتھ سیر کر دیا جائے لیکن امید کریں کہ جب کوئی سرکار انٹرنیشنل فلائٹ اوپن کرے گی چوتی دیسوں کے لی ہے تو انڈیا سے بھی انساءاللہ فلائٹ جو ہے وہ کوئیت کے لیے اوپن ہو جائے گی کیونکہ انڈیا سرکار جو کوئیت کے ساتھ اگر فلائٹیں اوپن کرے گی تو ائر ببل ایگریمنٹ کے تحت فلائٹ جو ہے وہ اوپن ہوگی تو جیسے ہی کوئی اہور اپ ڈیٹ آتی ہے انساءاللہ وہ آپ لوگوں کے ساتھ سیر جرور کریں گے